سینہ کی سرجکل سٹرائک کے بعد آج وائیو سینہ نے اپنا چوراسیوان ستاپنا دیوست منایا اس موقع پر ہنڈن ایر بیس پر وائیو سینہ کے لڑاکوی امانوں کے ساتھ مال وحق ویمانوں کے جوانوں نے زور شور سے اپنا دمخم دکھایا ستاپنا دیوست پر دو سال بعد سارنگ ہلیکاپٹر نے ہوائی کرتب کر دنیا میں اپنی طاقت کا اصحار کیا ہے تو وہیں رنگ برنگ پراشوٹس میں وائیو سینہ کے جوانوں نے آسمان میں پراغ لائیڈنگ کر لوگوں کو خاصہ آکرشت کیا حالانکہ اس سے پہلے وائیو سینہ پرموک عروب ساہا کو گارڈ آف آنر دیا گیا وائیو سینہ پریٹ کے ساتھ ساتھ لڑاکو ویمان، ٹرانسپورٹ ویمان اور ہلیکاپٹر نے فلائٹ پاسٹ میں حصہ لیا ہوا میں کرتب دکھانے والے ویمانوں میں ہرکولیس سی 13 اے مک 29 سکھوئی سی 17 گلوپ ماسٹر جگوار اور سارنگ کو شامل کیا گیا اس کے ساتھ ہی بھارت کا سب سے آدھونک فائٹر ائرکرافت سکھوئی نے بھی آسمان میں اپنی طاقت دکھائی پہلی بار فلائی پاسٹ میں سودیشی لڑاکو ویمان تیجس کا شور دکھا آپ کو بتا دیں کی وائیو سینہ کی آپریشنل ضرورتوں کے حساب سے تیجس سمندر کے اوپر راجستان کے دیگستان میں کشمیر اور اترپورو کے پڑتی علاقوں میں بھارت کے سامنے آنے والی ہر چنوٹی کا معقول جواب دینے کی طاقت سے لیس ہے یہ پچاس ہزار فیٹ کی اچائی پر اڑان بھرنے اور ایک بار میں تین ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں سکشم ہے وہ اس موقع پر راشت پتی پرڑا بھمکھر جی اور پردھان منتی نرین موڈی نے جاوازوں اور ان کے پریواروں کو سلام کیا اور دیش کی سرکشہ کے لیے شکریہ آدھا کیا اس تاپنا دیوست پر وائیو سینہ نے آج اپنا دمخم دکھایا ہے طاقت بھی ایسی جسے دیکھ دشمن کی بھی روح کام جائے دیکھتے رہے ڈی بی لائف